اس سنسار میں بہت سارے یودے شورویر گروہ و اوتار ہوئے ہیں بہت سارے ید ہوئے ہیں بہت ساری قربانیاں ہوئے ہیں پر ایسا اس سنسار میں کوئی نہیں ہوا جو اپنے نابالک پتروں کو خود استر شستر سجا کر کے یود کے میدان میں تب بھیجے جب پتہ ہو کی یود کے میدان سے واپس آنا اسمبھو ہے جب پتہ ہو کی دشمن کی گنتی لاکھوں میں ہے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بار میں صرف پانچ سور میں ہی قلعے سے باہر جا رہے ہیں سنسار کے اتحاس میں جب ہم نجر مارتے ہیں تو ہمیں ایسا کوئی نہیں دکھتا جو بڑی بڑی مصیبتوں کو جہلنے کے بعد بھی جنگ کے میدان میں پربو کا بھجن بندگی اس سمیں کرے جب لاکھوں کی فوج ان پر دعویٰ بولنے کے لیے تیار کھڑی ہو ایسا ہی ہوا تھا دسمبر سترہ سو چار اسوی میں جب گروہ گومن سنگھ جی نے اندپور صاحب کا قلعہ چھوڑا تھا جب گروہ جی سرسا ندی کے پاس پہنچے تو صبح ہونے والی تھی سورج ادھے ہونے والا تھا یہ وہ سمیں تھا جب گروہ جی اور ان کے ششعہ بگوان کا بھجن کرتے تھے پیچھے دشمن کی لاکھوں کی فوج تھی آگے سرسا ندی تھی اوپر سے برسات ہو رہی تھی نیچے سے جمین بہت تھنڈی تھی کیونکہ مہینہ دسمبر کا تھا سردی اپنے پورے جوروں پر تھی گروہ جی کا پریوار اور ان کے جان سے بھی پیارے سور میں ان کے ساتھ تھے جب جی کا جاپ اس گھڑی کرنا جرور تھا پڑ کے گرنت اور بڑھانا سرور تھا بھگوان کا بھجن کرنا اس سمیں بہت ضروری تھا کیونکہ یہ گروہ جی کا اور سنگوں کا نتے کرم تھا جب مہوے بندگی ہوئے نانک کے جانشین آٹھ اٹھے خالصہ پہ اچانک کئی لئین جب گروہ جی اور ان کے سنگ بھگوان کا بھجن کرنے بیٹھ گئے تو دشمن کی فوج نے ان پر دھوا بول دیا بد بختوں نے جو وائدہ کیا تھا بسر گئے نہ مرد کال کر کے جبان سے مکر گئے گوبین سنگ کے شیر بھی فوراں بفر گئے تلوارے سوت سوت کے رن میں اتر گئے میدان کو ایک آن میں چورنگ کر دیا رستم بھی آیا سامنے تو دنگ کر دیا جب گروہ جی کے سنگوں نے دیکھا کہ دشمن نے اپنے وائدے اور قسمیں توڑ کے ان کی اوپر آکرمن کر دیا ہے تو وہ بھی جا کر کے رن میں ڈٹ گئے ساتگر کے گرد سینے کی دیوار کھینچ لی سو بار گر گئی تو سو بار کھینچ لی گروہ جی کے سکھ دشمن کی آگے پہاڑ بان کر کے کھڑے ہو گئے گروہ جی اس سمیں پربو کی یاد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سنگھ دشمن کا مقابلہ کرنے کیلئے جنگ کے میدان میں ڈٹے ہوئے تھے یادے اکال پرکھ میں گروہ بھی جمعے رہے چرکے ہجار کھا کے اکالی تھمے رہے ہجاروں جہم کھانے کے بعد بھی گروہ کے سنگھوں نے جنگ کے میدان سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا ہر چند ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے رہے لئیں سنگھوں نے ایک انچ بھی چھوڑی نہیں جمعی مشروف یادے حق میں گروہ بیدرے گھتے کیوں موت سے لرجتے وہ فرجندے تیگ تھے گروہ گومن سنگھ جی اس میں بینہ کسی سنکوچ بینہ کسی ڈر کے بگوان کی یاد میں مشروف تھے گروہ جی کے سنگھ مرنے سے نہیں ڈرتے تھے یہ گروہ گومن سنگھ جی ہی تھے جنہوں نے تیروں اور تیگوں کے سائے میں بھی پربو کو بسرنے نہ دیا تھا توہید پر فدا تھا توں عالی مقام تھا تیروں کے می میں یادے خدا تیرا کام تھا اللہ یار کھان کہتے ہیں کہ یہ گروہ گومن سنگھ ہی تھے جنہیں تیروں کے سائے میں بھی اس بگوان کا بجن کرنا یاد تھا انہیں یاد تھا کہ صبح کے اس پہر رب کو یاد کرنا کتنا جروری ہے یہ کر کے انہوں نے کل جہان کو یہ سبک دیا کہ مشکل گڑیوں میں بھی ہمیں اس پربو پرماتمہ کا شکر ادا کرنا نہیں بولنا چاہیے یادے اکان پرک کا سب کو سبک دیا خنجر کی دار پر بھی ورک دار ورک دیا اتنا کچھ بولتے ہوئے میں شما پرارتھی ہوں دھنیاوات